سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس مظاہر نکوی کو استیفہ بھی نہ بچا سکا سپریم جوڈیشل کاؤنسل مصطفی جج کو مسکنڈکٹ کا مرتقب قرار دے دیا اپنی رائے میں کاؤنسل نے مظاہر علی اکبر نکوی کو برطرف کر کے تمام رات واپس لینے کی سفارش بھی کر دی ہے سپریم کورٹ کے سابق جسٹس مظاہر علی نکوی مسکنڈکٹ کے مرتقب قرار اپنے اختیارات کا ناجاز استعمال کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے مظاہر نکوی کو برطرف کرنے کی سفارش کر دی کاؤنسل نے اپنی رائے منظوری کے لیے سادر مملکت کو بھی بھیجوا دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل علامیہ کے مطابق سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا 29 فروری اور یکم مارچ کو اجلاس ہوا جس میں جسٹس ریٹائر مظاہر نکوی پر بطور جج سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ لگائے گئے الزامات کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں شریک ججز نے ان الزامات اور صفائی پیشنا کرنے پر تشویش کا اظہار کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے کہا کہ مظاہر علی اکبر نکوی کے خلاف نو شکایات آئیں آرٹیکل پانچ کی خلاف ورزی کر کے مسکنڈکٹ کے مرتقب ٹھہرے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی رائے پر سادر مملکت کا روائی کے مجاز ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ججز کے لیے کورڈ آف کنڈکٹ کے رول پانچ ججز کو شہرت سے بالتر ہونے کا پابند بناتا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے اپنے رول پانچ میں ترمیم کر دی جس کے مطابق ججز اگر کوئی وضاحت جاری کریں تو اسے شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا گیا اخدام قرار نہیں دیا جائے گا رول پانچ میں ترمیم کے بعد الزامات پر وضاحت دینے کا حق ججز کو دے دیا گیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایات اس وقت دائر ہوئی تھی جب وہ حاضر سروس تھے انہوں نے اپنے عہدے سے استیفہ دیا تاہم سپریم کورٹ نے شہربانو قریشی فیصلے کے خلاف حکومتی اپیل میں قرار دیا کہ ججز کا استیفہ یا ریٹائرمنٹ اسے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی سے مستثنہ نہیں قرار دے سکتا سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے بلوچستان ہائی کورٹ کے ایک جج کو نوٹس جاری کر دیا کاؤنسل میں دائر شکایت پر ہائی کورٹ کے جج سے جواب طلب کر دیا